چلے ٹھیک ہے ریحان حاشمی آپ ذرا بتائیے گا یہ جو اس کا کوپوزیشن کا اتحاد ہے بڑا ہی مضبوط سا اتحاد دکھائی دیتا ہے اور حکومت کے ابتدائی مہینوں میں اس طرح کا اتحاد بن جانا جسا سلمان گنی صاحب نے کہا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ اتحاد اتنے ابتداء میں بن جانا بڑا مشکلات کر سکتا ہے دے سکتا ہے مشکل وقت تف ٹائم حکومت کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد یا صرف اپنے مفادات کے بعد یہ شرازہ بکھر جائے گا دیکھیں مہین دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اتحاد جن جماعتوں میں ہو رہا ہے ان کے خلاف کرپشن کے کیسز اس وقت موجود ہیں تحقیقات جاری ہیں ایک بڑا بھائی جیل میں ہے دوسرا بھی جیل میں ہے تقریبا آپ دیکھیں ان کے خلاف تحقیقات دیگر نیب کیسز بنا رہی ہے درداری صاحب کو وقت یاد ہے جب انہوں نے اپنا بیان دیا تھا کہ میں ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اس کے بعد انہوں نے پیچھے ملوکے دیکھا تو کوئی نہیں تھا تو درداری صاحب کے بارے میں صرف مشہور ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں اگر وہ کسی کے بات برا مان جائے تو ان کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو صرف پریسرائز کرنے کے لیے اس بات پر بتانے کے لیے کہ کیونکہ دونوں کے مفادات ہیں دونوں کے خلاف کرپشن کے انکوائرین چل نہیں ہیں درداری صاحب کے خلاف جس روپن کوڈ نے جو فیصلہ دیا ہے نیب کی تحقیقاتی ٹیم بن گئی ہیں وہی عرفان منگی ڈی جی نیب جو بہت ہی اچھے افسر ہیں جنہوں نے پنامہ کی انکوائری کی تھی پنامہ انکوائری میں شامل تھے ان کی ریپورٹ شامل تھی تو گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے سنیٹ کے لیکشن میں دیکھا تھا کہ اچانک زرداری صاحب نے ووٹ کس کو دیا اپنا جن کا مفاد تھا انہوں نے اپنا ڈپٹی چیئرمن منتخق پر آ لیا تو ایسا نہیں لگتا ہے سامنے کچھ اور اندر کچھ ہوتے ہیں جس طرح پہلے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے حق میں تھے لیکن اب وہ بھی ان کے ہمزبان ہو گئے تو اب کیا ان کو فائدہ وہ تو لگ رہا تھا ہے نہ روکے بہت قریبے پیچھے اٹھے دکھائی دیتے ہیں دیکھیں وہ تھے نہیں شہباز شریف ابھی بھی ہیں ہمارے جو مختلف sources ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ایک وقت آئے گا کہ نون لیک کے جیسے ہمید بٹی صاحب نے کہا بلکل ووٹ دینا پڑے گا کیونکہ شہباز شریف پہلی کہتے رہے جو دنی سار کے ساتھ اپنے بھائی کو سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ دبے الفاظوں میں کہ آپ زیادہ نہ بولیں اداروں کے خلاف نہ بولیں یہ جو بیماری کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ جو اس طرح کی خبریں ہم بار بار سن رہے ہیں اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے تو یعنی کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے نہیں اینارو تو نہیں ہوتا یہ بات بلکل باز ہے اینارو نہیں ہوتا کچھ کنسیشن ملے گا کوئی شاید بھائی چلے جائے بیمار ہیں کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن کچھ ہو سکتا ہے لیکن بہار جانا میں سمجھتا ہوں ابھی فعالی طور پر ممکن نہیں ہے کیونکہ ورزی آدم جو عمران خان کا نارہ ہے کرپشن جس کی بنیاد تو انہوں نے بائیس سال جدو جہد کی اپنے سپیچس میں کہا اپنے جلسوں میں کہا کہ کرپشن کے خلاف وہ ڈٹے رہیں گے اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایف آئی اے نے تحقیقات کی نیب ریفرنس بننے جا رہا ہے سولہ ریفرنس بننا ہے ایچیل میں نام آئے پھر نام نکال دیئے لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے نام موجود ہیں تو ایسا نہیں لگتا میری اطلاعات کے مطابق کہ اینارو شہباز شریف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے